ہم آج میڈیا کیوری سٹارٹ کریں گے تو میڈیا کیوری ہوتی کیا ہے اب بیسیکلی جب آپ کے ویب سائٹ ہوتی ہے نا وہ ریسپونسیو نہیں ہوتی لائک اگر میں آپ کو ایکزیمپل دوں میں اپنی ویب سائٹ کھول لیتا ہوں آپ بھی تنگ آگے ہوں گے میری ویب سائٹ دیکھ دیکھ کے آلموس چیزیں اس میں اویلیبل ہیں تو اس لیے پھر میں اسی کو اوپن کر لیتا ہوں اچھا یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو یہ جب میں سرچ کرتا ہوں نا کوڈ بیت ملک زیشان ڈاٹ نو بیل سکائی ڈاٹ کام اب یہ کیا چیز ہے بیسیکلی مطلب آپ کے جو ویب سائٹ ہے وہ اس کا کوئی لنک تو جنریٹ ہوتا نہیں ہے میری ویب سائٹ کا لنک کیوں جنریٹ ہوتا ہے تو بسیکلی میں میں نے اس کو انٹرنیٹ پہ ہوسٹ کیا ہوا ہے ڈپلائی کیا ہوا انٹرنیٹ پہ ٹھیک ہے تو اب انٹرنیٹ پہ آپ کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک آپ کو ہوسٹنگ چاہیے ہوتی ہے ایک آپ کو ڈومین بائی کرنی پڑتی ہے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو دونوں بائی کرنی پڑتی ہے اس کے بعد آپ اپنی ویب سائٹ کو ہوسٹ کر سکتے ہو تو آپ اپنی ویب سائٹ کو اس کے بعد ہوسٹ کر سکتے ہو اب میں نے ایک میرے دوست تھا اس کی میں نے ویب سائٹ بنائی تھی تو اس کی ڈومین میں نے بائی کی تھی نو بیل سکائے اس کی جو کمپنی تھی نو بیل سکائے کے نام سے تھی تو اس کی جو ڈومین میں نے بائی کی تھی وہ بھی نو بیل سکائے کے نام سے کی تھی تو میں نے اسی کے اندر ایک سب ڈومین کر لی مطلب میں نے کہا کیار مجھے دوبارہ سے ڈومین کو پرچیز نہ کرنا پڑے تو میں نے اسی کی ہوسٹنگ کے اندر ایک آپ کو ڈومین ہے نا وہ اپنے پرچیز کی لیٹس پوز میں نے پانچ زار کیا چار زار کی ڈومین پرچیز کی تو اب مجھے اپنی ویب سائٹ پوست کرنے کے لیے اپنی اگر میں ڈومین چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے مجھے اپنی ڈومین چاہیے ہوگی بائی کرنی پڑے گی ٹھیک ہے بٹ میں نے کیا کیا کہ اسی کی جو ڈومین تھی نوبلس کا اسی کا یوز کرتے ہوئے اس کی ایک چھوٹی ڈومین جس کو سب ڈومین بولتے ہیں وہ میں نے کریئٹ کر لی اور اس پر اس کو ویب سائٹ کو ہوسٹ کر دیا ٹھیک ہے کافی لوگوں کو اس کے بارے میں آئیڈیا ہوگا بٹ پھر بھی میں نے سوچ ہے سلیہ آپ کو بتا دوں ہو سکتا ہے کسی کے مائنڈ میں کوسچن بھی ہو اچھا یہ ہماری ویب سائٹ تو ٹھیک ہے ابھی کے لیے آپ مجھے آپ آپ نے آج آج تک جو بھی ٹاسک کی ہے نا وہ آپ کے ریسپونسیو نہیں ہوتے ٹھیک ہے آپ بس ایک ڈیزائن مجھے کر کے دے دیتے ہو آپ اپنا سکرین شاٹ مجھے شیئر کرتے ہو کہ یہ دیکھو میری سکرین پر یہ میری ویب سائٹ ایسے ٹھیک دیکھری ہے ٹھیک ہے بٹ کیا وہ ہر سکرین پر ایسے ٹھیک دیکھے گی آپ کی سکرین لیٹس پوز میں ایکزمپل لیتا ہوں کہ یہ لیپ ٹاپ کے سکرین جو ہے نا وہ فار ایکزمپل 1000 پی ایکس کی ہے یہ 1200 پی ایکس کی ہے اس طرح کی کچھ بھی تو اگر لیٹس پوز کوئی ایسے سکرین ہو LCD ہو جس میں لیٹس پوز کیوں LCD ہو یا اس طرح کی کوئی بڑی سکرین ہو تو اگر اس پہ آپ اس ویب سائٹ کو اپن کرو گے اگر لیٹس پوز وہ 2000 پکسل کی بٹ کی ہے تو کیا اس پہ بھی وہ سکرین ویسے ہی دیکھے گی وہ ویب سائٹ نہیں ویسے نہیں دیکھے گی یا فار ایکزمپل ایک 300 پی ایکس کا مبائل ہے تو کیا اس پہ وہ آپ کی ویب سائٹ ویسے دیکھے گی نہیں اس کا لی اوٹ سارا کا سارا خراب ہو جائے گا اب میں اس کو چھوٹے سکرین پر لے کے جاتا ہوں اب دیکھو ابھی تک تو وہ ٹھیک چل رہا تھا دیکھو یہ ویسے کہ ویسے میں نے اس کو نہیں چھیڑا میں نے کہا جس لی اوٹ میں وہ جا رہا تھا اسی لی اوٹ میں جائے اب جب وہ اور چھوٹا ہو رہا تھا تو وہ آپس میں دیکھو جگہ کم بچ رہی تھی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا لی اوٹ سارا خراب ہو رہا تھا تو جیسی وہ چھوٹے سکرین پر پہنچے میں نے کہا کہ یہ اوپر نیچے آ جائیں یہ دیکھو ٹھیک ہے پہلے کیا تھے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے تھے لیٹس پوز میں کہہ دیتا ہوں کہ میں نے اس پر ڈسپلی فلیکس لگایا ہوا تھا بٹ اس کے بعد میں نے کیا کیا میں نے کہا کہ جب بھی یہ چھوٹے سکرین ہو سیون الموسٹ ایٹھ ہنڈڈڈ پہ میں نے لگایا ہوگا ٹھیک ہے تو ایٹھ ہنڈڈڈ پہ میں نے ایک بریکر لگا دیا کہ اس بریک پوائنٹ پہ میری جو یہ ویب سائٹ ہے یہ اس طرح سے دیکھنی سٹارٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ اب ہر موبائل ڈیوائیس پہ یا کوئی بھی ڈیوائیس تو اس پہ یہ ٹھیک دیکھے گی موسٹ 300 پکسل تک آپ نے بنانی ہوتی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آئی فون ایکس آر پہ یہ اس طرح کی دیکھے گی ٹھیک ہے کچھ اس طرح کی اوکی یہ بسیکلی ریسپونسیونیس جو ہوتی ہے نا اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں میڈیا کیوری کا ٹھیک ہے جب آپ فلیکس کے یوز کر رہے ہوتے ہیں تو موسٹ آپ کی ریسپونسیونیس بن رہی ہوتی ہے جو گریڈ ہے نا گریڈ لیا اوٹ اس میں تو ریسپونسیونیس بن جاتی ہے بھٹ جو فلیکس ہے وہ بھی آلموس چیزیں آپ کی کبر کر دیتا ہے بھٹ پھر بھی آپ کو چھوٹی شموٹی چیزیں جو ہیں وہ کبر کرنی پڑتی ہیں میڈیا کیوری کا یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھو جو نیو بار ہے نا ٹاپ میں یہ جب ہماری بڑی سکرین تھی نا تو ہمارا نیو بار اس طرح سے شو ہو رہا تھا جیسے ہی ہماری سکرین چھوٹی ہوتی ہے نا تو یہ اس طرح سے یہاں پر جو ہے نا آئیکن آ جاتا ہے اور اس پر کلک کر کے یہ اس طرح سے نیو بار اوپر ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم کسی بھی صاحب سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو کر کے ندفع سمجھاؤں گا مطلب یہ میں آپ کو نہیں سکھاؤں گا یہ چیز آپ خود کرو گے یہ مطلب ایسے سمجھ لیں کہ یہ اگر آپ لوگ وہ نہیں کر سکتے بھٹ سب لوگ مجھے دکھائیں گے کہ میں نے ٹرائے کیا ہے نا ٹھیک ہے سب لوگ ٹرائے کریں اپنی طرف سے لیکچرز دیکھیں انٹرنیٹ سے دیکھیں اور اس کو ٹرائے کرنی ہے آپ نے کرنی کے میں نے ٹاسک یہ دے دیا ہے ٹھیک ہے دوبارہ میں کلاس میں بھی ناؤنس کر دوں گا گروپ میں تو آپ نے اس ٹرائے کو کرنا ہے اور کر کے دکھانا ہے کہ یہ کس طرح سے ورک کر رہے ٹھیک ہے چھوٹی سکرین پر جب بھی جائے تو یہ آپ کا اس طرح سے آ جائے ادروائز آپ کا نیو بار جو ہے نا وہ اسی طرح سے شو ہو ٹھیک ہے تو اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر ہم آل موسٹ ہماری سی ایس ایس کمپلیٹ ہو جائے گی چھوٹی موڑ چیزیں ہم نہیں کریں گے جو مین مین ٹاپکس ہیں وہ ہم کریں گے نا تو ہماری آل سی ایس ایس آل موسٹ کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم جب نیکس ڈے پروجیکٹ کریں گے نا تو پروجیکٹ کے اندر میں آپ کو یہ چیز کر کے دکھا دوں گا ٹھیک ہے اور مین چیز ہوگی ہے جب ہم رییکٹ کے ساتھ کریں گے نا تب یہ اور بھی آسان ہو جائے گا یہ کرنا ہمارے لئے ٹھیک ہے تو ابھی کے لیے ایس ٹی ایمل میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کون سا پروجیکٹ بنانا ہے ٹھیک ہے تو میڈیا کیوری کے لیٹڈ اگر کسی کا کوسچین ہے تو پوچھ لیں ریسپونسیونیس کی سمجھ آئی ہے کہ ریسپونسیونیس کا مطلب کیا ہوتا ہے اگزیکٹلی اگزیکٹلی ٹھیک ہے تو اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے مینج کرتے ہیں میں ایک ایگزیمپل کے لیے ایک ڈیو لے لیتا ہوں ابھی کے لیے تو ڈیو ڈاٹ کنٹینر کر لیتے ہیں ڈیو ڈیو ڈاٹ کنٹینر اور ابھی کے لیے یہی کافی ہے میں اس میں کوئی ایک پیراگراف ہی لے لیتا ہوں چلو دورم ون ہنڈڈ پکسل ون ہنڈڈ پیر ورڈز کا پیراگراف میں نے لے لیا ایک اور یہاں پر میں نے اس کے اوپر کچھ بارڈر اپلائی کر دیا سب سے پہلے ٹو پی ایکس سولیڈ بلیک اوکے اور اس کو میں نے ایک بیک گراؤنڈ کلر دے دیا کریمسن دے لیتے ہیں ہم لوگ ہم اس کا کلر جو ہے ٹیکسٹ کا وہ وائٹ کر لیتے ہیں اوکے اوکے یہ ہمارا ڈیو ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ کلر دے دیا ہے اب میں یہ جاتا ہوں کہ یار جب یہ چھوٹی سکرین پر جائے نا سب سے پہلے تو یار ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپلائی کیس طرح سے کرتے ہیں مطلب بڑی سکرین چھوٹی سکرین پر ہم کوئی بھی فنکشنیلیٹی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں نا سی ایس ایس اپلائی کر رہے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں یہ دیکھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ڈیسائن کو کس طرح سے اپ ڈیٹ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی تو وہ آپ خود بخود ہی کر لیں گے تو اس کے لیے میڈیا کیوری کا یوز کرتے ہیں اب میں بیسیکل کرنے کے حوالا ہوں میں یہ کرنے والا ہوں کہ جب یہ ہماری بڑی سکرین ہے تو اس کا بیگراؤنڈ کلر رکھا ہوا ہے تو جیسے ہی چھوٹی سکرین ہو میں کر لیتا ہوں سیمن ہنڈر پکسل پر تو سیمن ہنڈر پکسل پر جب بھی پہنچے تو اس کا بیگراؤنڈ کلر جو ہے نا وہ کریمسن سے گرین ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کے لیے مجھے میڈیا کیوری کا یوز کرنا پڑے گا میڈیا کیوری کس طرح سے یوز کرتے ہیں میڈیا لکھو میڈیا اک دیکھو اور میں نے بی vi Corona جو رسا کروانسٹر کر رہا ہوں کسی کے لوگ کس wouldn't کر رہا ہوں ڈ pierwsنڈ کھرین کے لئے نا جب میں ڈفرنٹ کھرین کر رہا ہوں تو یہاں پر ہم یوز کریں گا سکرین 분� Amelia screen یہاں پر سوال بلیکٹ ہوگی اب یہاں پر ہم جو ہے نا دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارا پس ، regarding Halo پوچھوں گا مجھے آنسل کرے گا پتہ نہیں کیوں جب بھی میں کوئسٹن پوچھنے لگتا ہوں آگے ایسر کا نام آ جاتا ہے اچھا ہمیں آنسل کریں گی تو کوئسٹن کیا تھا ہمیں کوئسٹن نہیں بھول گیا ہاں ہم جو میڈیا کیوری اپلائی کر رہے ہیں بیسکلی یہ کس کی بیس پہ کر رہے ہیں ویٹھ ہائٹ کس کی بیس پہ ویٹھ ایکزیکٹلی ویٹھ کی بیس پہ کر رہے ہیں مطلب یہ ہماری ویٹھ ہے نا تو ویٹھ جیسے ہی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی تو کونسی فنکشنلیٹی کس طرح سے پرفارم ہونی ہے ہم ویٹھ کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم ویٹھ کے اوپر اپلائی کریں گے اب دو طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا یہ جو سکرین اتنی ہے نا جب اس سے چھوٹی ہو تب یہ چیز اپلائی ہو جائے یا ہم یہ کہیں کہ یہ سکرین اس سے بڑی ہو تب یہ چیز اپلائی ہو جائے اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں maximum width maximum width کی پراپرٹی ہم نے پڑی تھی اگر میں لکھتا ہوں maximum width تو میں نے لکھ دیا maximum width 700 بکسل مطلب اس کا یہ ہوا maximum width ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی اس سے کم ہی ہوگی مطلب 700 یہ 700 پکسل سے کم جب ہماری سکرین کا ویٹھ ہو سائز ہو تب یہ چیز اپلائے ہو جائے اب اس کی یہ بریکٹس ہوں گی اور اس کے اندر ہم اپنا کوڈ لکھیں گے ٹھیک ہے اوکے اب اس کو دوبارہ ایک بار سمجھ لو میڈیا سکرین اینڈ اب میں کیا چاہ رہا ہوں کہ 700 پکسل اور اس سے چھوٹی سکرین کے اوپر میرا بیک گراؤنڈ کلر گرین ہو جائے تو میں نے یہاں پر کیا لکھا میکس ویٹھ 700 پکسل مطلب اس سکرین کے لیے اور اس سے چھوٹی سکرین کے لیے ٹھیک ہے تو ہم اب کیا اپلائے کریں گے اب میں یہ چاہ رہا ہوں اس سے جب چھوٹی سکرین ہو تو کنٹینر کا بیک گراؤنڈ کلر گرین ہو جائے تو ان بریکٹس کے اندر میں لکھوں گا ڈاٹ کنٹینر اور اس کا بی جی سی بی جی سی بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ ہو جائے گرین پکسل سے کم ہی تھا اب دیکھنا آپ نے یہاں پر اس چیز پر فوکس کرنا ہے کہ جب یہ 700 پکسل سے کم ہوگا یہ گرین ہو جائے گا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ 713 702 میں یہاں سے کم کر کے دکھاتا ہوں 701 اور یہ 700 پر گرین ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ یہ ہماری میڈیا کیوری جو ہے اپلائی ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو بیک گراؤنڈ کلر چینج کیا ہے میڈیا کیوری کا یوز کرتے ہوئے اب میں اگر یہاں پر لکھ دیتا minimum width اس کا مطلب یہ تھا minimum width یہ ہے اس سے یا اس سے بڑی سکرین پر container کی width جو ہے وہ کیا ہو جائے گرین ہو جائے by default کیا تھی by default تو تھی crimson ابھی دیکھو 600 ہے یہ 700 سے بڑی جب ہوگی یہ دیکھو اب گرین ہو گئی ٹھیک ہے اب by default میں کونسی آگئی crimson میں but میں نے کہا کہ 700 یہ 700 سے بڑی سکرین پر کیا ہو جائے یہ گرین ہو جائے نہیں نہیں ہمیں color change کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی پڑھ بھی سکتی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں پڑھ سکتی ابھی کے لیے جس میں آپ کو understand کروا رہا ہوں کہ میڈیا کیوری کا use کس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے میں نے آپ کو example دی ہے کہ آپ background color کا change کر سکتے ہیں but کرنا ہے کہ آپ نے وہ بعد میں مطلب ایسے سمجھ لیں کہ ابھی کے لیے ہم concept سمجھ رہے ہیں functionality جو ہم نے کرنی ہے جو ہم اپنی website میں apply کریں گے وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ابھی کے لیے ہم یہ just یہ دیکھ رہے تھے کہ میڈیا کیوری work کس طرح سے کر رہی ہوتی ہے تو اس طرح سے work کرتی ہے اس screen سے بڑی اس screen سے چھوٹی ہو تو کس طرح سے ہم کسی بھی چیز کے اوپر اب mind میں سب کے question ہوگا کہ یہ جس چیز کا ہم نے background color change کرنا ہے تو ہم اس کو چھوٹی screen میں access کس طرح سے کریں گے تو اس طرح سے access کریں گے اب کے لیے ہم نے یہ دیکھا میں نے example justly background color ٹھیک ہے آپ کچھ بھی لے سکتے ہو like اس کا میں background color کی بجائے صرف color کی اگر property لے دیتا ہوں تو یہاں پر color white تھا تو جب 700 سے بڑی screen ہوگی تو color اس کا text کا color green ہو جائے گا ابھی دیکھو یہ by default white ہے یہ یہاں پر green ہو گیا اس کا text کا color ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہماری media curie جو ہے وہ work کر رہی ہے اب ہم اس کو ایک example دیکھیں گے جیسے میں نے ابھی آپ کو example دکھائی ہمیں ایک پر دوبارہ سے repeat کر دیتا ہوں شاید کچھ لوگوں نے نہ صحیح سے understand کیا یہ دیکھ رہے ہو یہ یہ یہاں پر آپ کی website کس طرح سے شو ہو رہی تھی یہ آمنے سامنی شو ہو رہے تھے بٹ جیسے ہی یہ چھوٹی سکرین ہوئی یہ نیچے چلے گئے ٹھیک ہے یہ ایسے سمجھ لو دوسرے لفظوں میں کہ ابھی کے لیے کیا تھے ان لائن تھے تو جیسے چھوٹی سکرین ہوئی تو یہ بلوک سکوپ میں چلے گئے ٹھیک ہے ڈیڈڈ پرسین ڈیڈ پرسین ڈیڈ پرسین ڈیڈ پرسین ڈیڈ پرسین ڈیڈ پرسین تو یہ چیز ہم کس طرح سے اپلائی کریں گے اب ہم یہ ڈیزائن کر کے دیکھیں گے کمپلیٹ میں کیا کرتا ہوں ایک میں نے کنٹینر کا بوکس بنایا ہوا ہے کنٹینر ون کر دیتا ہوں میں اسے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور میں اس ٹیکس کو یا ریموو کر دیتا ہوں ہمیں یہ نہیں چاہیے اور ڈیو ڈاٹ کنٹینر ٹو اوکے میں یہاں پر کنٹینر کی کلاس میں دونوں میں آٹ کر دیتا ہوں تا کہ جو چیز ہماری سیم ہے وہ مجھے بار بار ریپیٹ نہ کری پڑے ٹھیک ایک میں سیم کلاس دی 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 دونوں کو ایک ڈیفرنٹ کلاس دی کنٹینر کو اس کی میں ویڈ سٹ کر دیتا ہوں اب میں اس کو کیا کرتا ہوں ویڈ تیس کی کر دیتا ہوں میں ایک اور چیز آپ کو دی دونوں ڈیفرنٹ دی دار پیرنٹ اس کا نام رکھ دی ہماری کسی اور کلاس تو ہم اس کا اپنے حساب سنیم رکھ سکتے ہیں اس کے بعد کنٹینر ون اور کنٹینر تو دو کلاس ہیں ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں پیرنٹ جو ہے اس کی ویڈ آپ جو سیٹ کر دو ویڈ میں اس کی رکھ دی نائنٹی ویڈ ویڈ چھیک ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو ایک بارٹر دے دیا ٹو پی ایکس سٹول اڈ ریڈ اوکی یہ دیکھو یہ اس کی نائنٹی جو ہے نائنٹی ہو گئی ہے میں اس کی ہائٹ بھی سیٹ کر دیتا ہوں 300 پکسل اوکی یہ ہمارا ایک بوکس بن چکے اب میں اس کی مارجن پیڈنگ ختم کر دوں تا کہ یہ مارجن 0 پی ایکس این پی این 0 پی ایکس اوکی اب دیکھو یہ نائنٹی نا چاہ رہا ہوں تو لاس کلاس میں میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ ایک اور ڈیو میں کلوز کرو آپ لوگ فارمیٹ کر لیتا ہوں میں اس پیرنٹ کو اٹھا کے اپ میں ایک اور ڈیو میں کلوز کرتا ہوں میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں ڈیو ڈیو اور اس کے اندر اب دیکھو جتنے بھی اس کے چائل ہیں اس کے چائل ہیں اس کے چائل یہ پیرنٹ جس تو میں اس کو کر دوں گا جس ٹیفائر کنٹینٹ سینٹر آلائن آئٹم سینٹر ٹھیک ہے اوکی اب یہ سینٹر میں آئے گا یہ سینٹر میں آ چک ہے سینٹر میں آ چک ہے سائیڈ سے اس نے سپیس 5 بی و کیا سے چھوڑ دی 5 بی و کیا چھوڑ دی میری جس مرضی سکرین پہ چلے جاؤ یہ سائیڈ سے ایک ل سپیس چھوڑے گا ٹھیک ہے اس مارا ہو گیا اب اس پیرنٹ کے اندر ہمارے دو ڈیو ہیں پیرنٹ کے اندر ہمارا کنٹینر ون ہے اور کنٹینر ٹو ہے اب دیکھو ہمارے پاس کتنی وی جو ہے یہ نائنٹی وی وی مطلب 45 45 وی 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 میں دو بنا سکتا ہوں تو میں یہاں سلمان سلمان ہماری کلاس میں سلمان آرہی ہو ہری 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 سلمان صاحب آئے گئے ریم شاہ میں ریس موس کریں گے اچھا میرا کوسٹن یہ ہے کہ میں نے اس کو ہائٹ ہنڈر پرسنٹ دے دی کنٹینر کو تو کتنی ہائٹ ملے گی سلمان آس کلاس نہیں آیت پیشو تھا نہیں آس کلاس کو چھوڑ دیں اپنے مائن کو یوز کریں جیس کوئی آئیڈیا نہیں ہے نہیں احمد ہمیں بتائیں گے احمد ہمارے سکرین ہوگی نہیں شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی سکرین ہوگی اتنی مل جائے گی مریم بتائیں گی مریم ہسنین ہسنین نے گولا شاید یہ جتنا ہمارا کونٹینٹ لکھا ہوا ہوگا یہ کچھ کے لیے ہے جو دوسری ہوتی ہے وہ ہماری سکرین کے لیے ہوتی ہے نہیں کونٹینٹ جتنا کونٹینٹ ہوتا ہے اس ہساس ہنڈر پرسنٹ کر لیتا ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھو اب آپ نیس بلکل ٹھیک بتایا دیکھو ہائٹ کبھی بھی پرسنٹیج میں نہیں ہوتی ٹھیک ہے کیونکہ ہائٹ ہماری ایک ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کس نے آنسر کیا تھا آئی ٹھیک سو علیشہ نے کیا تھا ٹھیک ہے ہائٹ کبھی بھی ہماری پرسنٹیج میں نہیں ہوتی ہماری سکرین کی فکس ہوتی ہے بات ہائٹ تو ہی نہیں سکتی جیسے ہمارا کنٹینٹ ہوتا جائے ہائٹ تو ہوتی جائے گی تو ہائٹ پکس پکس میں تو ہو سکتی ہے لیکن پرسنٹیج میں نہیں ہو سکتی لیکن ہم نے اس کنٹینر کو کہاں پہ کلوز کیا ہو ہے دیکھو ان کنٹینر کو میں نے پیرنٹ میں کلوز کیا ہو ہے اور پیرنٹ کو میں ایک ہائٹ دی ہوئی ہے 300 پکس دوں گا تو یہ اپنے پیرنٹ کا 100% ہائٹ کو کور کر لے گا کہ اس کنٹینر کو 300 پکس مل جائے گی دونوں کنٹینر کو دو کنٹینر دونوں کو میں سیم کلاس بھی دی ہوئی ہیں کنٹینر کو کتنی ہائٹ مل جائے گی 300 پکس ٹھیک ہے اور اس ہی کے ساتھ ساتھ میں اس کو ایک بارٹر بھی کتنی دینی پڑے گی میرے پاس 90 و total و و اور میں دونوں کو half ڈیوائیڈ کروں گا بچے گی نہیں دونوں کے لئے کچھ ہم نے بارڈر بھی دی ہوں ہے تب وہ اس کو ڈسٹی بیوٹ ہو جائے گی اچھا یہ تو ملی نہیں کنٹینر اگر میں اس کو کنٹینر ون کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ کنٹینر شاید ہم نے سپیلنگ گلت تو نہیں لگے بلکل ہم نے کنٹینر کی سپیلنگ 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 اگر اگر ٹھیک ہے اب یہ ہمارے دو بوکسز بن چکے ہیں ٹھیک ہے سیم اس کے ویڈھ اور ہائٹ کے اب دیکھو اس کو ویڈھ مل چکے اور ہائٹ کتنی مل چکے ہے 300 پکسل اب ان دونوں کو ہم ایک لائن میں لے چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے میں کیا کروں گا پیرنٹ کے اندر جا کر یہ ایسے جب پرجیکٹس پر کام کروگے تو یہ چیزیں سیکھنے ملیں گی ٹھیک ہے اب میں یہاں پر پیرنٹ میں جا کے دسپلی فلیکس یوز کر لیا جب میں پیرنٹ میں دسپلی فلیکس کیا تو یہ ایک لائن میں آگئے ٹھیک ہے اب ہماری اس کی ویڈ تو ہنڈر پرسنٹ ہے تو میں اس کو جو ہے جسٹیفائی کنٹینٹ آلائن آئٹم نہ بھی ٹھیک ہے چلے گا بٹ یوز کر دو جسٹیفائی کنٹینٹ بھی سینٹر کر دو اور آلائن آئٹم بھی سینٹر کر دو ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر آ چکے ہیں اب اگر میں ریڈ برڈر کو ریموو بھی کر دیتا ہوں تو بھی ٹھیک ہے ریڈ اب دیکھو یہ ہمارے اس طرح سے ہو گئے گرین کو بھی اگر میں ریموو کر دوں بٹ اب یہ ہمارے بن چکے ہیں ٹھیک ہے یا میں آپ کو ٹیک لکھ دکھا دیتا ہوں اس کے اندر لورم 200 ورڈ سیم یہاں پر بھی میں لکھ لیتا ہوں لورم 200 ورڈ اوکے اب دیکھو ذرا اب 200 ورڈ نہیں کرتے یار ہم اس کو تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں اوکے اب دیکھو یہ ہمارے اس طرح سے آگئے اس طرح سے آگئے اب جب ہمارے یہ چھوٹے ویٹس ہوتی جائے گی نا چیسے جیسے یہ دیکھو اگر فرز کرتے ہمارا 10px اور اس طرح سے ہمارا بوکس بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ باہر کو نکل رہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے بوکس سائزنگ برڈر بوکس یہ پراپٹی اپلائی کر دیں گے اب یہ فٹ ہو گیا اب دیکھو تھوڑا سا بوکس سے دور دور ہو گیا ٹیکسٹ اب دیکھو چھوٹی سکرین پر یہ بہت برا لگ رہے ٹھیک ہے اب ہم کیا چاہیں گے ہم یہ چاہیں گے جیسے چھوٹی سکرین ہو تو یہ دو بوکس ہم چاہیں گے چھوٹی سکرین پر یہ اوپر نیچے آ جائیں تو مجھے آپ کون بتائے گا کہ اوپر نیچے کس طرح سے آئیں گے آپ خود ہی بتا دیں میڈیا نہیں میڈیا میڈیا کیوری سے تو ہم اوپر نیچے چل لے کے آئیں گے بٹ میڈیا کیوری تو ہم اس لئے اپلائے کریں گے چھوٹی سکرین پر یہ چیز اپلائے ہو بٹ اپلائے کس طرح سے ہوگی وہ چیز مطلب اوپر نیچے کس طرح سے آئیں گے یہ دونوں آمنے سامنے کولم exactly یہ دونوں آمنے سامنے کیسے آمنے سامنے کیسے آئے تھے دسپلی فلیکس لگا کے اب ہم نے فلیکس دیکشن کو جب کولم کر دیں گے تو یہ اوپر نیچے آ دیں گے اور یہاں پر میں لکھتا ہوں maximum width maximum width 700 پکسل یا 800 پکسل کچھ بھی کر سکتے ہو کسی بیسیکل یہ تو میں اب ہی کے لئے اندازے پر لکھ رہا ہوں نا 700 پکسل 800 پکسل آپ نے یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کا break point کہاں پر بن رہا ہے مطلب ایسا کون سا point ہے جہاں پر آپ کا سینیریو ہے نا وہ آپ کی ویب سائٹ اچھے نہیں دکھ رہی یہاں پر آپ کو چینج کرنا چاہیے تو آپ اس جگہ پہ break point بنالو اپنے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ میں جتنا کم ہو سکے میڈیا کیوری کا یوز نہیں کرنا آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ بہت بہت سلو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ میڈیا کیوری کم سے کم یوز کرنی ہے جب آپ میڈیا کیوری نا ہونے کے برابر لگے گی اب میں یہاں پر کیا کرتا ہوں میں نے کہا کہ یہ پیرنٹ کے پیرنٹ کے اندر کنٹینر پڑا ہمارے پاس کنٹینر کی جو ہائٹ ہے نا وہ کر دیتا ہوں آٹو اگر میں کر کے دیکھو یہ دیکھو یہ یہ یہاں پر صحیح سے دیکھ نہیں رہا کیونکہ یہ موبائل بھی ہو ہے میں اس کو آپ کو اس طرح سے کر دکھا دیتا ہوں یہ ہمارا یہاں پر شو ہو گا آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے سامنے آپ کو شو ہو رہی ہے یہ دیکھو یہاں پر ٹھیک تھا جیسے یہ آپ کو یہاں پر شو ہو رہی ہے جیسے یہ سیون ہنڈر پکسل پہ پہنچے گا یہ دیکھو ہمارے اس طرح سے آگئے اور میں اس کی ہائٹ انکریز کر دے یہ اب آپ کہہ رہے ہوں گے یہ تو ہمارا خراب ہو گیا ہے مطلب یہ ہمارا جو پیرنٹ تھا اس سے باہر جا رہے ہیں پیرنٹ ہم نے یوز کیا تھا بٹ کیا ہوا کہ جب ہم اس کو اس طرح سے لے جائیں گے اب یہ کیوں پتہ رہے کچھ آپ کا کنٹینٹ اوپر بھی جا رہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے اس کو الائن آئٹم سنٹر کیا ہو ہے اگر میں وہ ریمووو کر دیتا ہوں نا تب اگر آپ دیکھیں آہ میں نے کہاں پہ ریموو کیا باکس سے ریموو کیا یہ مجھے پیرنٹ سے ریمو کرنا تھا اب دیکھیں آپ دیکھو اوپر نہیں جا رہا اب ہمارا باکس اوپر جا رہا تھا ٹھیک ہے یہاں سے اوپر ہمارا ٹیکس ہیڈن ہو رہا تھا میں آپ کو دوبارہ سے کر ہمارا اوپر چھوپ رہا پتہ ریزن کیا ہے میں نے کہہ دیا کہ جو ہمارا باکس ہے جب میں سینٹر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا باکس ہے پیرنٹ کا اس کے درمیان میں ہمارا آ جائے ٹھیک ہے بٹ جو ہی ہماری سکرین چھوٹی ہوئی اب دیکھو یہ اوپر نیچے جب آ رہے ہے نا تو ہائٹ انکریز ہو رہی ہے خود بخود جتنی بڑھتی جائے نا بڑھاتے جو نیچے کا جو کنٹینٹ ہو گا وہ خود بخود نیچے ہوتا جائے گا تو اب یہ باہر نکلیں گے تو ہم نے تو اس کو لائن ایٹم سنٹر کیا ہو اب یہ کولم میں تو یہ جسٹیفائی کنٹینٹ کی وجہ سے آ رہے ہیں تو اب دیکھو اب یہ سنٹر بوکس کے سنٹر میں نہیں آئے گا اگر میں یہاں پر اس کے بوکس کو ہٹا دیتا ہوں تو آپ کو زیادہ اچھے سنٹر ہو جائے گا یہ تھے ہمارے جی دو پارٹ ٹھیک ہے میں اس کو مبائل میں لے کے آتا ہوں یہ تھے ہمارے دو پارٹ ٹھیک ہے اب دیکھو جیسے ہی یہ 700 پکسل پہ 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 اوپر نیچے آگئے ٹھیک ہے اب دیکھو ایک چیز بری لگ رہی ہے بری کیا لگ رہی ہے کہ یہ جیسے اس سکرین پہ 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 ہے نیچے اتنا سپیس خالی بچی ہو یہ بہت بری لگ رہی ہے جیسے جیسے میں چھوٹا ابھی آپ کو بری نہیں بھی لگتی نا تو جیسے چھوٹی سکرین پر جائے گا ہم نے کتنی fix کی ہوئی ہے مجھے کون بتائے گا کتنی 45 وی وی ہم نے اس کی fix کی ہوئی ہے تو اب ہم چاہتے کہ ہیں کہ یار یہ جو اگر دیکھو بھی شک ہم چھوٹی اس کی width بھی 100% ہو جائے تو ہم اسی میڈیا کی اندر ہم کہیں گے یہ جو کنٹینر ہے اس کی ہم نے width set کی ہوئی تھی کتنی 45 وی وی کر دیں گے تو دونوں کی 90 وی و ہو جائے گی اب دیکھو یہ ایسے تھا جیسے چھوٹی سکرین پر آیا ایسے دیکھو کتنا پیارا لگ رہا بیشک جتنی مرضی چھوٹی سکرین پر چلا جائے اب دیکھو اچھا لگ رہے صحیح ہے بیشک اس کو 200 پکسل تک لے کے جاؤ ہم نے جسٹ تھوڑا سا کام کیا میڈیا کی اینڈ ہو جائے گی تو ہمارے نیکس کلاس میں کوشش کرتے ہیں کوئی اور دوسرا ٹاپک اینیمیشن کام ٹاپک کور کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور بس ہم اس کو اینڈ کریں گے آپ خود چکریں گے ایسا کچھ بھی مشکل نہیں ہے اگر چیز پوری کرنے بیٹ جائے میں کہتا ہوں آپ دو سال کرتے رہے آپ ختم نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے خود سے کرنی ہے اور جب آپ پروجیکٹس پر کام کروگے آپ کے سامنے سیچویشن آئے گی آپ جاؤ گے انٹرنیٹ پر سرچ کروگے آپ چیزیں سیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے پوچھیں کسی کا کوئی کوئی چند اس پیسنگ کیسے ختم کی ایک دفعہ پھر بتا دیں ٹھیک ہے یہ جو سائیڈ میں سپیسنگ آ رہی تھی جی ٹھیک ہے یہ بیسیکلی نا ہم نے اس کی جو جیسے آپ نے خود ہی مجھے بتایا ہے جب اس کی بیسیکلی کنٹینر کی ہے جیسے ہم نے اس کو دونوں ایک سامنے آ رہے تھے لیکن یہ چھوٹی سکرین پہ آتے ہیں پوری پوری ہنڈر پرسنٹ پہ ایک ڈیو آ رہا ہے دوسرا ڈیو نیچے آ گیا ٹھیک ہے تو ایک ڈیو کی کتنی ڈیو تھی 45 ڈیو تو باقی کی جو پچپن ڈیو ہے وہ سپیسنگ بچ گئی تو ہم نے کیا کہ جیسے